ہڈیاں کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں ہڈیاں جن کی گروتھ اچھے سے نہیں ہو رہی جن کی ہائٹ بہتر نہیں کڈنی سٹون ہو سکتا ہے اسلام علیکم میں محمد عویس آپ سے مخاطب ہوں آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا کیلشم پی سیرپ کا تو کیلشم پی سیرپ کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے اس کے فوائد کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے کن کن مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں دوں گا لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل مکسڈ انفو پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو برینڈ نیم ہے کیلشم پی اور پیڈی ایش فارما بنا رہی ہے جو کہ اچھی فارما ہے قیمت کی بات کی جائے تقریباً 99 روپیز میں 110 ایمیل کے پیک میں سسپینشن فارم میں اویلیبل ہے اب اس میں جو دواز شامل ہے وہ ہے کیلشم فوسفیٹ اور وائٹیمن ڈی کیلشم کے سپلیمنٹس کے ساتھ اکثر آپ کو وائٹیمن ڈی ایڈ ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے سید کے لیے اور بھی بہت سے فوائد ہیں لیکن یہ کیلشم کی ابزورپشن کو بہتر بناتا ہے آپ کے جسم میں کیلشم کو صحیح سے جذب ہونے میں مدد دیتا ہے اس وجہ سے اکثر کیلشم کے سپلیمنٹس کے ساتھ وائٹیمن ڈی کو ایڈ کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے فوائد کے بارے میں تو سب سے زیادہ اس کا استعمال کروایا جاتا ہے جسم میں کیلشم اور وائٹیمن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وائٹیمن ڈی یا کیلشم جب جسم میں کم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے سید کے بہت سے مسائل ہونا جیسے کہ ہڈیوں کے پرابلم ہڈیاں کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں ہڈیوں میں بھربرا پان اسٹیو پروسیس کی شکایت ہونے لگ جاتی ہے آسانی سے ٹور سکتی ہیں فریکچر ہو سکتی ہیں تو اس کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں میں ریکٹس کی شکایت بچوں کی ہڈیاں ٹیڑا ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں سوفٹ ہو جاتی ہیں اور ان کی ساخت خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کنڈیشن کو بڑوں میں آسٹیو ملیشیا کہتے ہیں اور بچوں میں ریکٹس بولتے ہیں بچوں کی سپیشلی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹیڑا ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ایسے بچوں میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے جن کی گروت اچھے سے نہیں ہو رہی جن کی ہائٹ بہتر نہیں ہو رہی اور وہ کیلشم یا وائٹمن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہے تو ایسے بچوں میں بھی ڈاکٹرز اس کا استعمال کرواتے ہیں تاکہ ان کی ہائٹ بھی بہتر ہو اور ان کی صحت یا گروت بھی بہتر ہو اس کے علاوہ جوڑ کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیلشم اور وائٹمن ڈی کی کمی کی وجہ سے تو جوڑوں کو صحت مند رکھنے میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے پتھوں کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیلشم آپ کے پتھوں کی کنٹریکشن کو بھی بہتر بناتا ہے یا پتھوں کے کڑول وغیرہ یا کھچاؤ تناو جو پتھوں کا آنے لگ جاتا ہے تو وہ بھی کیلشم کی کمی یا وائٹمن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس میں بھی اس کا استعمال کروا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے دانتوں کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یعنی کہ اگر ہمارے دانت خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیلشم یا وائٹمن ڈی کی کمی کی وجہ سے تو اس کنڈیشن میں بھی ڈاکٹرز آپ کے دانتوں کو صحت مند رکھنے کے لیے اس کا استعمال کرواتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے حسابی کمزوری کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور یہ آپ کے بلڈ کلوٹنگ کو بھی بہتر کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے اور آپ کا خون جلدی سے جمتا نہیں ہے کلوٹ نہیں ہوتا جس کے لیے بلڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے بھی کیلشم فائدہ مند ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی تو نقصانات میں سٹمیک اپسٹ یعنی کہ میدہ تھوڑا سا اپسٹ ہو سکتا ہے پیٹ پھول سکتا ہے کانسٹیپیشن کی شکایت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کڈنی سٹون ہو سکتا ہے یعنی کہ گردے میں پتری کی شکایت ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کیلشم کا سپلیمنٹ استعمال کرتے ہیں آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ پانی کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کریں تاکہ یہ آپ کے گردے اس کو اچھی طرح سے فلٹر کر کے آپ کے جسم سے خارج کرتے رہیں کیونکہ اگر زیادہ دیر تک آپ کے گردوں میں یہ رکھتا ہے اور گردے اس کو اچھی طرح سے فلٹر نہیں کر پاتے جسم سے خارج نہیں کر پاتے تو وہاں پہ کیلشم رکھ کے پتری کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی تو سب سے پہلے استعمال سے پہلے اس کو اچھی طرح آپ نے ہلا لینا یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو شیر خار بچوں میں اس کی ڈوز ہے آدھا چائے کا چمچ یا چوتھا حصہ ایک چمچ چائے کے چمچ کا بڑے بچوں کے لیے ایک سے آدھا چائے کا چمچ بالگ افراد کے لیے دو سے تین چائے کے چمچ دن میں دو سے تین مرتبہ کھانے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ یا جس طرح سے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پریسکرائب کریں آپ نے اس طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل تھی کیلشن پی سے ریلیٹیڈ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ